اپنا جو تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خاندار کے ساتھ اس کو آپ کو یاد دلایا کہ جو آپ کے عباویداز میں جو قسائی تھے ان کی جو اہلیت ہی وہ خضائی تھی وہ خضا سے تھی اور پھر یہ آپ کے عباویداز کے ساتھ یہ پرانے معاہدے اکا جو انہوں نے ذکر کیا ہے اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اور اطاقت اتا کیے اور آپ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیے کہ بنو بکر نے اور قریش نے بھی کچھ لوگ بھیش بدل کے بنو بکر کی نصرت کے لیے اور مدد کے لیے یعنی بنو خدا خلاف لڑے تھے رات میں تو ساری جو حقیقتی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور بھی مدد کے لیے جو ان کو پکارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دم کھڑے ہوئے اور آپ نے اس سے کہا کہ حسردار سے کہ تمہاری ضرور مدد کی جائے حتیٰ کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا آسمان میں جو ہے وہ بادل کا ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ ٹکڑا جو ہے اس کے اندر اس بات کی روشنی ہے اس کی خبر ہے کہ ہم بنو خدا کے ضرور مدد کریں اب جب یہ تیہ ہو گیا تو بدل بن ورکہ جو خدای تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سارے قریش کے لوگ جنہوں نے بنو بکر کی مدد کی تھی اور خدا کے جتنے لوگ جو ہے وہ قتل کی اگر ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رکھ دی اس خبر کے بعد جو قریش تھے ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے یہ معاہدہ توڑا ہے اب اس کا کیا سنگین نتیجہ نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے مکہ کے اوپر ہمارے پر چڑھائی کریں گے اور اب ہماری جو ہے وہ شکست جو ہے وہ ان کو سامنے نظر آنے لگی تو ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبر دی تھی کہ دیکھو ابو سفیان جب معاہدے کی تجدید کے لیے آئے گا تو ابو سفیان جہاں وہ آیا رستے میں جب وہ سفر کر رہا تھا مکہ سے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تو بودیل بن ورکہ خوزائی جو سردار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کے آیا تھا وہ اس کو رستے میں ملا تو اس نے پوچھا کہ ابو دیل تم کہاں سے آ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں تو ادھر سائل سمندر کی طرف جا گیا تھا تو اس کو اس بات کا یقین نہ آیا چونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات جو بڑی پختہ تھی کہ یہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلمی خدمت میں گے ہوں گے تاکہ ان کی مدر رست کی جائے تو اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا اس نے دیکھا کہ بودیل کی جو اونٹنی ہے جہاں پہ بیٹھی ہے وہاں پہ دیکھو کہ اس کی اونٹنی کی جو مہنگنی ہے اس کو نے توڑ کے دیکھا تو اس کے اندر مدینے کی جو کھجوریں تھی اس کی گھٹلی اس نے تو اس نے کہا کہ یہ ضرور مدینے سے آیا بتا تو مجھے رہا ہے کہ سائل سمندر کی طرف گیا تھا لیکن یہ حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوگا تو ایسا سمجھ دار آدمی تھا بدر کے موقع پر بھی اس نے ایسے کیا تھا مدینے کے لوگ جو تھے اپنے جانوروں کو جو چارہ کھلاتے تھے اس کے اندر جو کھجور کی گھٹلیاں ہیں وہ بھی توڑ کے کوٹکے کھلاتے تھے تو اس سے وہ پہچان گیا کہ یہ مدینے سے ہی آ رہا ہے اور یہ مدد کیلئے جو ہے یعنی کیا ہوگا کہ ہماری مدد کی جائے تو خیر وہ چلے گیا حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں پہنچا تو وہ اپنی سہزادی حضرت امہ حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیم وار قیم الممینین ہیں ان کے گھر میں گیا اور بستر جو بچھا ہوتا حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں وہ اس پہ جب بیٹھنے لگا تو حضرت امہ حبیبہ نے وہ بستر جو ہے وہ لپیٹ دیا تو اب اس شویان کو بڑا تعجب ہوا کہ مہمان کے لئے تو بستر بچھایا جاتا ہے وہ میری بیٹی نے جو ہے یہ بستر جو ہے لپیٹ دیا تو اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہہ بیٹی تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پیٹ دیا تو حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بارک بستر ہے اور تم ایک مشرک اور ناپاک شخص ہو تو تمہیں میں اس بستر پہ کیسے بیٹھنے کی اپنے والد سے بات کی تو اس پہ بہت شرمندہ تو ہوا لیکن اس نے یہ کہا کہ جب سے تم ہم سے الگ ہوئی ہو تو تمہارے اندر جو ہے شعر بہت غالب آ گیا تو خیر وہ رات میں رہا ان کے گھر اور پھر صبح جو ہے وہ حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کی خطر میں حاضر ہوا اور معاہدے کی تجدید کی بات کی کہ صلح حدیبیہ میں ہمارے کچھ لوگوں نے جو ہے بنو بکر کا ساتھ دیکھ اس معاہدے کو توڑا ہے لیکن میں دوبارہ تجدید کے لیے آیا تو حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار سنوائے آپ نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کو دوبارہ اس کی تجدید ہونی چاہیے تو حضور بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا معذرت کر دی پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اس معاہدے کی تجدید کے لیے آپ ہماری سفارش کرو تو انہیں کہا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا مجھے تو اگر کوئی چیز بھی نہ ملے اپنی مدد کے لیے اور ایک سوکھی لکڑی ملے تو اس سے بھی مدد لے کے میں ضرور تمہارے خلاف جو ہے وہ جنگ کروں اور میں تو قطن تمہاری سفارش نہیں کر سکتا اس کے بعد حضرت علیہ وسلم کے پاس گیا جو حضرت علیہ وسلم نے جو اپنی جو رشتہ داری ہے وہ یاد دلائی کہ آپ جو رشتے میں مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو اور ہم لوگ جو دوبارہ مسئیبت میں پڑ گئے ہیں اپنے کچھ لوگوں کی بدہدی کی وجہ سے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسہ میں میری سفارش کرو کہ اس اہد اور معاہدے کی تجدید ہو جائے دوبارہ یہ معاہدہ ہم اپنے تہہ ہو جائے اور صلح ہو جائے اور حضرت فاطبان حضرت بھی ساتھ تھی اور حضرت حسن جو کہ چھ سات سال ان کی عمر تھی وہ جو ہے وہ کھیل لے تھے تو پہلے تو حضرت علیہ وسلم سے بات کی تو حضرت علیہ وسلم کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا ارادہ کر لیں جس کو تحق کر لیں اس میں ہم آپ کی سفارش نہیں کر سکتے انہوں نے ایک بات جو ہے تحق کی ہے اب اس کے اس اس بات کے تحق ہونے کے بعد ہم آپ کی سفارش کریں تو یہ ہمارے لئے ممکن نہیں پھر وہ حضرت فادمان حضرت کی طرف جو ہے یہ نہیں متوجہ بیٹی یہ تمہارا بیٹا جو ہے اگر یہ مسجد میں جائے اور یہ ہمارے لئے جو ہے آمان لے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم جو ہے وہ اس کو عرب اور عجم کا جو ہے وہ سردار بنائیں گے سارے عرب کا یہ سردار بنائیں گے جو چھوٹے بچے تھے گویا اتنا وہ پریشان و مجبور ہوا کہ چھوٹے بچے کی آمان پہ بھی وہ تیار ہوگا تو حضرت فادمان حضرت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ اس عمر کا نہیں ہے کہ آپ کوئی آمان دے سکے اور جس چیز کا حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم تیہ کر لیں اس کے خلاف کوئی آمان دے سکے تو یہ ممکن نہیں جب اس بات سے وہ نامید ہو گیا تو حضرت حضرت نے بڑی پرشانی کے ساتھ کہنے لگا کہ اب الحسن مجھے کوئی جو ہے وہ رستہ بتاؤ کہ میں جو ہے اس جیسے نامراد آیا تھا ایسا نامراد تم سے نہ لوٹوں کوئی بات مجھے بتاؤ کہ وہ تدویر کوئی ایسی ہو کہ سلو کی بات ہو جائے حضرت نے دن میں کہا کہ آپ جو ہے سردار ہو تو آپ جا کے مسجد میں اس بات کا اعلان کرو کہ ہماری طرف سے جو ہے لوگوں کو آمان ہے موسیقی